نحمد روح و نسلم و نسلم على رسول کریم اما بعد فارم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحبہ الرحیم قال اللہ سبحانہ تعالی فر قرآن المجید والفرقال الحبید ان اللہ لا یغفر این یو شرکہ مکی و یغفر ما دون ذالک لمنج شاہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولون النبیین والمسلین برحمتک یا رحم الرحمین ان اللہ ملانکہ تبیو سلمون على النبی یا ایوہ الذین آمانو صلو علیہ وسلم اللہ و صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد و ملانا آل سیدنا و مولانا محمد و بارکو صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ آلکہ و اصحابک یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ آلکہ و اصحابک یا حبیب اللہ میرے نہایتی قبل افتران بائیو و بزرورو ساتھی و جوارم السلام علیکم و رحم و باقی و برقاتل اللہ رب العزت کا خاص کرم اللہ کی خاص اتاکہ اللہ رب العزت نے ہمیں جمعہ کا دن نصیب فرمایا دعا کر کہ اللہ باقی جمعہ کی صدقی اللہ باقی ہمارے صحیح کرنی کے تنامات فرمای الحمدللہ اللہ رب العزت سے رات کو قیام اللہ کی تھی شب بارات کی تھی اور آج الحمدللہ ہم 50 شابان میں کچھ میرے عزیز دوز کے روزے کے ساتھ پیٹھے ہوں گے ہم دعا کرتے ہیں اللہ باقی ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرک اتاکہ اللہ رب العزت کا میرے آقا کی عمد پر خاص کرم ہے صبح کہ اللہ رب العزت نے شفاعت کو رحمت کو عام کیا ہے یہ باقی عمتوں کو نصیب نہیں ہوا یہ صرف قائدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم شرف حاصل ہوا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد جب طائب ہو جانا اللہ سے مازم ماندنا تو دعا پاک فرماتا ہے کہ میں تمہارے صحیح یہ قبیر گناہ پخشتے ہیں جو میں نے قرآن مجید قرآن ممید کی آیتی مبارکہ تلاوت کی ہے اللہ رب العزت نے حکم دیا اور یہ اللہ کا آرڈر ہے کہ ان اللہ لا یافر کہ اللہ اسے معاف نہیں فرمائے گا نہیں بخشے گا کس کو آئیں یو شرکہ بھی جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا یہ اللہ کا حکم قرآن میں آگے اللہ کا فرماتا ہے میں اس کو نہیں بخشوں گا جس نے میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھرایا وَيَغْفِلُ مَا دُونَ ذَالِ بَحْلِ مَنْ يَشَادِ باقی میری مرضی جسے جہوں گناہ کو بخشتے ہیں لیکن شرک کو میں معاف نہیں فرمائے تو حضرات محترم گناہ قلبی میرا موضوع یہی تحسن بارا آپ کے کہ گناہ جو ہے نا یہ ہو جاتا ہے یہ آپ کی اور میرے خص کی بات نہیں ہے ایک بندہ کہتا ہے نا میں ساری زندگی میں نے گناہ کیے ہی نہیں ہے بھئی کیریس میں کوئی حمد نہیں ہے اس نے تجھے گناہ کی توفیق ہی نہیں بخشی اگر آپ کہیں نا میں گناہ سے بچ گیا تو یہ آپ کی کمک لی ہے غلط فہمی ہے آپ کو بھی پتا نہیں چلا کہ گناہ ہے کیا گناہ انسان کی خصلت ہے انسان کی طبیعت میں ہے گناہ مگر گناہ کرنے کے بعد معافی معاملے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے نصیب ہوتے ہیں ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی آپ دیکھ لیں جوانیاں کو چلو گے جوانیاں بھی گناہوں میں گزر گئی بڑاپے بھی گناہوں میں گزر رہے ہیں اور جب قبر میں اتر جائیں گے تو گناہوں کے ساتھ اتر جائیں گے جی اب ایک بندہ ہے جوانی میں وہ سارے برے کام کرتا رہا مگر بڑاپے میں اللہ فاطروں سے ایسی توفیق دی اس کا دل بدل گیا سارے گناہ مات اب ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ مجھے یہ بندہ جوانی میں یہ کرتا رہا ہے اب مسجد میں آپ گزر آئے وہ کس نے گزر آئے ہیں کس نے دل بدل آئے ہیں اللہ نے کس نے طبیعت بدلیا ہے اللہ نے وہ تو رب اتنا ہے کہ تم انہیں کتنے بھی گناہ کر لو مگر ایک سجدہ بھی اگر تم نے خشیت کے ساتھ اور رونے والی آن کے ساتھ کیا تو اللہ فرماتا ہے مجھے اپنی جلال کی قسم میں صغیرے کبیرے گناہ بخش دیتا ہوں سبحان اللہ گناہ ہو جاتے ہیں میرے حزید دوستو گناہ ہو جاتے ہیں مگر گناہ کے بعد کیا کرنا چاہیے اللہ سے معافی مامنی چاہیے اللہ سے بولیے معافی مامنی چاہیے وہ غفور و رنیل ہے بخشنے والا ہے لیکن گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں گناہ گناہ سے نفرت کرو گنے گار سے کبھی نفرت نہ کرنا ہے دیکھنا ایک شخص ہے اس میں گناہ ہے آپ اسے نفرت کرنے لگتے ہیں یا یہ جوٹا ہے میں اسے بات کرنا نہیں چاہتا وہ کس وجہ سے آپ بات کرنا نہیں چاہتے کہ وہ جوٹا ہے اور اگر جوٹ اس میں سے نکل جائے تو خالص ہو جائے اس کی اصلاح کریں اس کی اصلاح کریں اگر کوئی شرابی ہے اس کی اصلاح کریں جوہ کھیلنے والا ہے اس کی اصلاح کریں نہ کہ اسے نفرت کریں میری بات سمجھیں گناہ سے ضرور نفرت کریں لیکن گنے گار سے نفرت نہ کریں جب اس سے گناہ دور ہو جائے گا تو مردہ کا برمزیدہ بندہ بن جائے گا تو گناہ انسان کی خصد ہے اب جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اپنی روح آدم علیہ السلام میں پھونک دی تو اللہ نے فرمایا جملہ ملائکہ سماوات کو کیا کرو کہ آدم کو سجدہ کرو آدم کو سجدہ کرو سارے سجدے میں چلے گئے شیطان جو اکڑ گیا اس کا اصل نام تھا عزازین قرآن میں اس کا نام آیا ابلیس یہ اکڑ گیا میں سجدہ دی کرتا اب اللہ نے فرمایا اے شیطان یہ بتا اے ابلیس یہ بتا کہ تو آدم کو سجدہ کیوں نہیں کرتا میرا حکم ہے میں رب ہوں میرے ہی حکم ہے تو وہ کہتا ہے کہہ اللہ کہ میں آدم سے بہتر ہوں میں آدم سے بہتر ہوں سوال یہ نہیں ہوا کہ تو بہتر ہے یا کہ آدم بہتر ہے یہ سوال نہیں ہے سوال یہ ہے کہ آدم کو سجدہ کرو اس نے آگے سے کہہ دیا کہ آئی ایم بیٹر دن آدم علیہ السلام اب اللہ نے فرمایا میں نے یہ سوال نہیں کیا میرا تو سوال یہ ہے کہ آدم کو سجدہ کر اس نے کہا میں نہیں کرتا کہ میں اس سے بہتر ہوں اب اللہ پاک نے فرمایا کہ میری بارگاہ جائے نکلتے ہیں دیکھ جا میری بارگاست اب یاد رکھ لیں ایک بار بعض بندے کہتے ہیں یہ جی شیطان میں اتنی پاور تھی اور بھئی اللہ نے پاور دی ہے دنیا کو کائنات کو ذرات کو نباتات کو حشرات کو بنانے والا رب ہے یہ ایک آزمائش ہے جی انسان کو اللہ پاہ نے بڑا اعلیٰ ذرف پہ میں بنایا ہے اشرف المخلوقات پر آیا ہے جی اس کے بعد اللہ نے اس دنیا میں بیجا ہے اب شیطان کو بھی طاقت اللہ نے دی جب اللہ پکڑنا چاہے اس کو پکڑ سکتا ہے مگر دیل دے دی اب جب وہ نکلنے لگا نا اللہ کی بارگاہ سے تو کہتا ہے اے اللہ میں ہر بندے پر حملہ کروں گا ہر بندے پر اٹیک کروں جی ہر بندے پر بولیے اٹیک کروں آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں کوئی بندہ کہے کہ میں آپ پہ اٹیک کروں گا اور ایک بندہ کہہ دے یار میں تیرے ساتھ ہوں میں تیرے ساتھ ہوں آپ کو پروٹکشن ملے گی یا نہیں ملے گی جی اگر اس نے مجھ پہ اٹیک کیا تو یہ بندہ میرے ساتھ ہے میری حلب کر لے گا جب شیطان نے کہا کہ میں اے اللہ تیرے ہر بندے پر اٹیک کروں گا اللہ پاک نے دوبارہ فرمایا اے شیطان کیا تو قسم کھاتا ہے کہ میری ہر بندے پر اٹیک کریں گا قسم کھاتا ہے اب اس سے آنا تھا وہ بھی کہتا ہے اے اللہ میں اٹیک تو کروں گا مگر جو تیرے ہو گئے وہ مجھ سے بچ گئے جو تیرے ہو گئے وہ مجھ سے بچ گئے جن کے دل میں تیرا خوف آ گیا جن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جو خشیت والے ہو گئے جو تڑکڑے والے ہو گئے جن کی لوگ تیرے ساتھ لگ گئی وہ مجھ سے بچ گئے ان پر میں حملہ کروں گا میرا حملہ نہیں ہوگا مگر کروں گا ضرور میں چھوڑوں گا نہیں اب جب شیطان یہ کہہ کے نکلا نہ تو اللہ پاک نے فرمایا اے بلیس سن تو نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا اب میرا بھی اعلان سنتا جا میرا بندہ جتنے گناہ کر لے جتنی معصیت کر لے گناہ سے لتھرا ہوا ہو مرنے سے پہلے ابھی روز کی نکلی نہیں گلے میں آکے اٹک گئی اگر وہ مجھے کہے گا اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں گناہ سے اللہ فرماتا ہے مجھے چلال کی قسم اس کے سارے گناہ بخص دوں سبحان اللہ اب آپ کے ساتھ کون ہوا رابط جو مالک کے تمام جہانوں کا تو شیطان کے ساتھ کون ہوا کوئی بھی لی اب ہماری مرضی ہے ہماری مرضی ہے شیطان کے ساتھ ہی بن جائیں یا رحمان کے ساتھ ہی بن جائیں قیامت رحمان کیے جنت رحمان کیے جہنم رحمان کیے ہر ایک جی رحمان کیا الحمدللہ رب العالمین اب مرضی آپ کی ہے اور مرضی ہماری ہے شیطان وسوسہ ڈالے گا ورگلائے گا دیکھیں نا اس ملک میں کس چیز کی کمی ہے کسی چیز کی کمی نہیں جو گناہ کرنا چاہیں جو لذت لینا چاہیں آپ لے سکتے ہیں کسی چیز کی کوئی لکاوٹ نہیں جی پیسہ الحمدللہ کام سارے کر رہے ہیں جی سارا کچھ ہے مگر کیا شان ہوگی اس بندے کی کہ زینہ بلائے مگر خوف خدا دور لے جائے شراب بلائے مگر خوف خدا دور لے جائے غیبت بلائے مگر کہیں میں اللہ سے درتا ہوں آپ خود سوچ رہیں اس شخص کا عالم کیا ہوگا میرے عزیز دوستو یہ دنیا جو انہیں ایک تماشا ہے آئے گئے اور چلے گئے یہ سانس پرائے سانس ہیں جو ہم اٹھائے کر رہے ہیں کسی وقت اسرائیل آئے گا دستک دے گا اور روح مسافر ہو جائے یہ شابان یہ شابان جو ففٹین شابان ہے اسرائیل علیہ السلام کو رات جو گدری ہے اللہ پاک فائل بنا کے دے دیتے ہیں اے اسرائیل یہ لے جا اس سار میں فلاں فراں بندے کی تُو نے جان قبض کرنی ہے اب ہمیں کیا خبر کہ ہمارا نام اس لسٹ میں آ چکا ہو میرے عزیز دوستو یہ دنیا کافر کے لیے عیاشی ہے مگر مومن کے لیے یہ قید ہے یہ قید خانہ ہے پریزن ہے مومن کے لیے مومن جب مرتا ہے نا تو سب سے پہلے اسے جنت دکھا دی جاتی ہے یہ دیکھ یہ ہے تیرا ٹھیکانہ یہ دیکھ ابھی ازرائیل جان نکالے گا جہاں نکلی نہیں نکلے گی تو جنت کو دیکھ یہ تیرا مقام ہے اب جس کو جنت دکھا دی جائے ایک دفعہ وہ جنت کو دیکھ لیں اس نے کہا کہ میں نے دنیا میں کیا رہے کیا کرنا ہے اللہ پاک رہے تو قرآن مجید میں رشاد فرما دیا مال اولاد یہ فتنہ ہے فتنے سے مراد کیا ہے ایسا نہ ہو کہ تمہاری اولاد تمہیں عبادت سے روک لے ایسا نہ ہو کہ تمہارا مال تمہیں عبادت سے روک لے کوشش کرو اگر مال ہے تو اللہ کی راہ میں خرج کرو اور عبادت کرو اللہ کی جس نے پیدا فرمایا مگر یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے گناہ ہو گئے تو اب ہماری بکشش نہیں ہے نہیں میرے عزیز دوستو گناہ ہوتے ہیں گناہ ہوتے ہیں مگر یاد رکھنا ہے ایک بات ایک بات اس کو ذہن میں رکھ لو اللہ سے لو لگا کے رکھنا تمہارے سو گناہ کیوں نہ ہو اللہ کی رحمت سے بڑے نہیں ہیں اللہ کی رحمت سے بڑے نہیں ہیں جب تم نے خالص ہو کر اللہ کی آگے اپنا ماتھا اور اپنی جبین جھکا دی کہ اے میرے مالک میں سچی اور پکی توبہ کرتا ہوں میرے آقا نے فرمایا تمہاری زبان سے یہ الفاظ بعد میں نکلتے ہیں توبہ اللہ پاک پہلے قبول فرمالے سبحان اللہ سوچیں اس بارے میں یہ جراتے ملی ہیں نا یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسزت کا صدقہ ہے بنی اسرائیل کا ایک شخص چالیس سال تک ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتا رہا چالیس سال تک میرے آقا مدینہ شریف میں تشریف فرمایا اور تمام صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے آقا فرما رہے ہیں کہ ایک شخص چالیس سال تک ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتا رہا صحابہ نے کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چالیس سال کی عبادت کوئی آپ عبادت دھوڑی ہے ہماری عمرے پچاس سال سال ہے چالیس سال تک ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت اللہ کے آگے رونا آنسو بہانا گریوزاری بکا آپ صحابہ اکرام سوچ رہے ہیں ہماری عمرے پچاس سال سال ہے جبرائیل امین آگئے فرمایا آیا آقا اللہ رب العزت نے آپ کی عمد ان کو دو راتیں نصیب کیئے ایک ہے قدروی شہبان کی رات اور ایک ہے رمضان میں لیلہ تل قدر کی رات اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضِ قدرت میں جبرائیل کی جان ہے جس آپ کے امتی نے خالص ہو کر طائب ہو کر خوف میں ان راتوں کو زندہ کر لیا گویا اس نے چالیس سال تک اللہ کی عبادت کی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ صدقہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے عزیز دوستو آگے بڑھنا ہے کس طرف آگے بڑھنا ہے گناہوں کو چھوڑنا ہے گناہ کی ایک لذت ہوتی ہے آپ گناہ کر لینا وہ لذت آتی ہے گناہ کے وقت مگر لذت ختم ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے مگر یاد رکھنا اگر آپ نے گناہ آپ کو بلائے گناہ آپ کو بلائے اور آپ کہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں وہ لذت جو دل میں پیدا ہوگی وہ ساری زندگی نہیں جائے گی تو گناہ ہو جاتے ہیں غلطی ہو جاتی ہے مصیحت ہو جاتی ہے مگر اللہ کی طرف بڑھنا ہے اور اللہ سے ہی مامنا ہے یہ جو منہینی ہے شابان اور رمضان میرے آقا اپنے روزے شابان میں سٹارٹ کر لیتے ہیں اور یہ حضور نے فرمایا شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان بولیے اللہ کا مہینہ ہے اب مزہ تو تب ہے نا کہ ہم شابان میں سے ہو کے رمضان میں جائیں اب کیسے روزہ رکھیں اور میرے آقا نے فرمایا کہ شابان میں لازمی ایک روزہ رکھا کرو اس کو چھوڑنا نا کہ میرے آقا کا مہینہ کچھ لوگ ہیں منڈے کو ترسلے کو روزہ رکھتے اس روزے کا بھی بڑا ثواب اب یوں سمیلیں کہ اگر رمضان کے روزے کا ثواب ہزار کے برابر ہے تو اس مہینے کا ثواب پانچ سو کے برابر ہے یہ توفہ ہے یہ توفہ ہے میرے آقا اب میرے آقا شابان کی رات کو قبرستان میں چلے جاتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رضی اللہ حتیٰ عنہ میرے آقا کی زوجہ ابو بکر کی بیٹی اور ہماری ماں کہ میں رات کو اٹھیں تو کیا دیکھتی ہوں کہ آقا اپنے پستر مبارک پہ نہیں ہے تو میں نے دیکھا کہ آقا مسلح پہ کھڑے ہیں مسلح پہ کھڑے ہیں اور اس طرح رو رہے ہیں اس طرح رو رہے ہیں کہ گویا آپ کے سینے سے جیسے غنیہ اگلتی ہے ایسے آواز آ رہی ہے آپ کو مثال دے دوں کہ جیسے بچہ روتا ہے میرے آقا ایسے رو رہے ہیں ہچکیاں بند ہی ہوئی ہیں تو میں نے کہا اے آقا اللہ رب العزت نے آپ کے صغیرے کبیرے گناہ بخش دیئے بلکہ آپ کے صدقے ہمارے گناہ بخشے جانے ہیں یا رسول اللہ اتنا جور ہوتے ہیں تو میرے آقا نے فرمایا آی آئی شاہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے اللہ کا شکر ادا کروں کہ جب قیامت کا دن ہو تو اللہ پاک فرمائے کہ میرے شاکر بندہ آ رہا ہے جس نے شکر ادا کیا جب میرے آقا کی عبادت کا یہ عالم ہے کہ نماز پڑھتے آنسوں میں گزرتے ہیں ہماری کیسی نمازیں کہ نماز میں تو آئے جی ساتھ تو ہمارا اللہ کے آگے جھک گیا مگر دل تو ہمارا دولت کا پوجاری بنا ہوا ہے جی یہ نماز ہے کہ خشیت جب آگے تو پھر اللہ پی عبادت اللہ موسیقی